اس کے بعد فرمایا کہ باب الامر بالاقل من جانب القصعات ونہی ان الاطل من وسطحا پیالے کے ایک طرف سے کھانے کا حکم اور درمیان سے کھانے کی ممانعت یہ اگلا باب ہے فیہی قولوه صلی اللہ علیہ وسلم وکل مما یلی کا متفقن علی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فرمان تو پہلے گزر چکا کہ اپنے سامنے سکھاؤ یہ بخاری المسلم کی روایت ہے اگلی حدیث عن ابن ابن عباس رضی اللہ عنہما حضرت ابن عباس رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت کھانے کے وسط میں نازل ہوتی ہے اس لیے تم اس کو کناروں سے کھایا کرو اور بیچ سے نہ کھایا کرو یعنی برکت بیچ میں ہوتی ہے آس پاسے کھایا کرو اور وہاں سے نہ کھا لیا کرو کیونکہ وہ اگر سب لوگ مل کے خاص طور پر کھا رہے ہیں سب کے حصے میں برابر آئے یہ نہیں کہ ایک شخص وہ سب لے جائے اور باقی محروم رہ جائیں عبداللہ ابن بسر رضی اللہ عنہ قال كان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم قسعة یقال لها الغراء یحملها اربعہ رجال فلما ادحوا وسجدوا الدحا اثی بتلك القسعة یعنی وقد ثرد فيها فلتفوا اليها فلما کثروا جسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال عرابی مہا ذہی الجلسہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ جعلنی عبدن کریمن ولم یجعلنی جبارن عنیدن سم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلو من حوالیہ ودعو ذروتہا یبارک فیہا رواہ ابو دعوت بإسناد جید حضرت عبداللہ بن بسر سے روایت تھا رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑا تشت تھا جس کو الغراء کہا جاتا اسے چار آدمی اٹھاتے تھے یعنی کھانے کا ایک بڑی دش کہلیں ایک بڑا برطن جو اتنا بڑا تھا کہ اکیلے نہیں اٹھا سکتے تھے تو چار لوگ چار کناروں سے مل کے اٹھاتے تھے جب چاشت کا وقت ہوتا تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نماز چاشت ادا کر لیتے تو وہ تشت لائے جاتا یعنی یوں محسوس ہوتا ہے جیسے بریک فاسٹ ٹائم آپ کا فجر کے بعد سورج نکلنے کے بعد تقریباً دس پندرہ منٹ کے بعد نماز چاشت کے بعد ہوتا تھا یعنی پہلے یعنی صبح کا کھانا اس وقت کھائے جاتا تو آپ جب نماز پڑھ لیتے تو وہ تشت لے آیا جاتا اس میں سرید تیار ہوتا تھا سرید عربوں کا ایک کھانا ہوتا ہے جس میں گوشت کے اندر روٹی کے ٹکڑے ملا دیتے ہیں نیمکس کر دیتے ہیں یعنی روٹی بھی توڑ کے ڈال دی جاتی ہے اور گوشت کے ٹکڑے بھی اور شاید اس کے اوپر کچھ شوربہ بھی تو وہ ایک ملی جولی ڈش بن جاتی ہے جس طرح ہمارے ہاں چوری ہوتی ہے اسی قسم کا اس کو توڑ کر ایک چوری کی قسم کا لیکن نمکین ہوتا ہے وہ بنایا جاتا ہے تمام لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے جب آدمی زیادہ ہو جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو زانوں ہو کر بیٹھ جاتے ایک عربی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیٹھنے کا انداز کیسا ہے تو آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے مجھے منکسر المزاج بندہ بنایا ہے متکبر اور سرکش نہیں بنایا یعنی اس طرح بیٹھنے میں آجزی اور انکساری ہوتی ہے یعنی زمین پر بیٹھ کر کھانے میں کوئی شرم و حیاء نہیں ہونی چاہیے اور کوئی اس میں قباحت نہیں ہونی چاہیے اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اطراف سکھاؤ یعنی سارے اردگرد سے کھاؤ اس کے درمیان مرے حصے سے مت کھاؤ کیونکہ اس میں برکت ہو رہی ہے اس میں اللہ تعالی کی درمیان میں برکت نازل ہو رہی ہے سب اردگرد سے کھاتے جائیں گے اور سیر ہوتے جائیں گے تو اگر بیچ میں سے اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اگر کسی کھانے کو تین چار لوگیں کٹھا کھا رہے ہیں اور کوئی بیچ سے اٹھا رہے ہیں کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے تو وہ دوسرے لوگوں کے لئے کھانا اس میں مشکل ہو جائے پھر اسے کہنا تکیہ لگا کر کھانے کی کراہت کا بیان یعنی لیٹ کر نہیں کھانا چاہیے اور لین کر کے نہیں کھانا چاہیے پیچھے کو حضرت ابو جحیفہ وحب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال حضرت ابو جحیفہ وحب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تکیہ لگا کر نہیں کھاتا یعنی کھاتے وقت وہ صرف درست ہونا چاہیے کسی چیز کے اوپر ٹیک نہیں لگانی چاہیے اور اس میں یہ بھی نہیں کہ اگر انسان پیچھے ٹیک نہیں لگا رہا تو پھر میز کے اوپر ٹیک لگا لیں اس سے بھی بچنا چاہیے انسان سیدھے طریقے سے انسانوں کی طرح بیٹھ کر کھانا کھائے قال خطابی کہتے ہیں خطابی ایک عالم ہے جنہوں نے سنن نبی دعوت کی شرح لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ متقیوں سے مراد وہ شخص ہے جو بچھونا بچھا کر کسی چیز کا سہارہ لے کر بیٹھے اس سے آپ کی مراد یہ ہے کہ بچھونا اور تکیوں وغیرہ پر نہیں بیٹھتے جس طرح کے ایک زیادہ کھانے والا شخص بیٹھتا ہے بلکہ آپ مشار ہو کر بیٹھتے اور بچھونا لگا کر نہ بیٹھتے بقدرے کفائد تناول فرماتے یہ خطابی کا کول ہے اور دیگر علماء نے اس طرح اشارہ کیا ہے کہ متقی سے مراد وہ شخص جو ایک طرح جھک کر بیٹھے یعنی اس طرح جھک کر بیٹھے لین نہیں کرنا چاہیے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سرین کے بل بیٹھے خجور تناول فرما رہے تھے یعنی پروپر کھانا جو ہے وہ پروپر طریقے سے کھانا چاہیے لیکن اگر کوئی شخص پروٹ کھا رہا ہے کوئی ڈرائی پروٹ لے رہا ہے کوئی اس طرح کی چیز تو اس میں اگر انسان ریلیکسن پوزیشن میں بھی بیٹھا ہے کہ کا چیز مو میں ڈال لے تو کوئی حرج نہیں لیکن وقت کا کھانا جو ہے اسے کھانے کے لیے جو پوسچر ہے وہ درست ہونا چاہیے اس بھی طرح اگلے باب ہے باب نمبر ایک سو نو تین انگلیوں سے کھانے اور انگلیوں چاٹنے کے استحباب اور چاٹنے سے پہلے انہیں پوچھنے کی قراحت پیالے کو چاٹنے گر جانے والے لکمے کو اٹھانے اور کھا لینے کے پسندیدہ اور چاٹنے کے بعد انگلیوں کو کلائیے پنڈلی کے ساتھ پہنچ لینے کے جواز کا بیان ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال جب تم میں سے کوئی شخص کھانے کھائے تو وہ انگلیوں کو چاٹنے سے پہلے ہرگز نہ پوچھے یعنی اگر ہاتھ کے ساتھ کچھ لگ گیا ہے تو اسے چاٹ لینا چاہیے اور پھر ٹیشو وغیرہ کو استعمال کرنا چاہیے ایک وجہ کہ یہ ہے کہ کھانے کی چھوٹی سی مقدار بھی ضائع نہ جائے دوسری بات یہ کہ کہا یہ جاتا ہے کہ انسان کے ہاتھوں سے ایسی ریز اٹھتی ہیں کہ جو کھانے کے حضم ہونے اور جز و بدن بننے میں مددگار ہوتی ہیں اور اسی لئے ہاتھ کا کھانا بھی پسندیدہ ہے کہ جب انسان اسے کھاتا ہے تو ہاتھ کے اندر سے ایسی چیزیں ایسی ریز نکل کر اس کھانے کے اندر شامل ہوتی ہیں جو اس کو حضم کرنے میں مدد دیتی ہیں دوسرا یہ کہ جب انسان چاٹتا ہے تو پھر ایسی وائبریشن اور ایسی چیز پیدا ہوتی ہے کہ جو انسان کے لئے مفید ہے یہ تو لیٹس ریسرچ ہے لیکن چودہ سو سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا وہ ہمارے لئے زیادہ قابل عمل ہے ایک اور حدیث ہے حضرت قاب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ تین انگلیوں سے کھانا کھاتے اور جب کھانے سے فارغ ہوتے تو انہیں چاٹ لیتے یعنی انہیں چاٹ کے صاف کر لیتے لیکن اس چاٹنے میں بھی اتیاد کرنی چاہیے یہ نہیں کہ انسان پوری انگلی اپنے موں میں جب آپ کھاتے تین انگلیوں سے تتس سے تو آپ اندازہ لگائیں کہ کم سے کم ہاتھ آپ کا اس میں کھانے کو ٹچ کرتا اور پھر یہ کہ ظاہر ہے کہ پوروں کے ساتھ ہی کھاتے ہوں گے تو اس لیے ایسی حرکت یا ایسا فیل نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے دوسرے لوگوں کو دیکھ کر گھنائیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے انگلیوں اور کھانے کے پیالے کو چاٹنے کا حکم دیا اور فرمایا تمہیں معلوم نہیں کہ کھانے کے کون سے حصے میں برکت ہے ایک تو اس بات سے منع کیا گیا کہ کھانا انسان باقی چھوڑ دے اور ضائع کر دے کیونکہ آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ جو چھوڑا ہوا کھانا ہے اسی کے اندر برکت ہو جو انسان کے لیے زیادہ اس لیے پہلے ہی انسان احتیاط سے نکالے اتنا نکالے جتنا وہ کھا سکتا ہے اور پھر جو نکال لے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور چھوٹے چھوٹے حصے بھی اگر اس میں سے بچ جائیں تو ان کو انگلی سے چاٹ لیں یعنی اسے کھا لیں اسے ضائع نہ کریں کیونکہ یہ تکبر کی علامت بھی ہے اور سنت کے خلاف بھی اگلی حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی شخص کا لکمہ گر جائے تو اس کو اٹھائے اس کے ساتھ جو گرد و غبار وغیرہ لگ گیا ہے اسے جھاڑ لیں اور کھا لیں یعنی کھانے کو کسی طور پر بھی زائن ہی کرنا چاہیے اگر کھانا نیچے بھی کوئی چیز گر گئی تو اٹھا کے اسے پھینکنے کی بجائے اگر پوسے والا اس کو صاف کر کے کھانا تو وہ کھا لیں نہ چاہیے کیونکہ اس سے آجزی تپکتی ہے اس میں مجھے وہ واقعی آدھا رہا ہے جو ایک صحابی کا ہے کہ جب وہ ایران کے بادشاہ کے دربار میں گئے اور انہیں کھانا پیش کیا گیا تو کھانا کھاتے ہوئے ان کے ہاتھ سے کھانا کوئی نوالہ نیچے گر گیا تو جب وہ نیچے جھکے اٹھانے لگے تو پاس بیٹے شخص نے کہا کہ یہ بادشاہ کا دربار ہے تم یہاں اتنی نیچ حرکت کرنے لگے ہو تو انہوں نے اس بات کی ورواہ نہ کی اور کھانا اٹھایا اور لکمہ صاف کرتے ہوئے کہنے لگے کہ کیا میں اس احمد کی خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں کہ یہ تم لوگوں کا طریقہ ہے ہمارا طریقہ یہ ہے ہماری پہچان یہ ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گری ہوئی چیز کو بھی اٹھا کر صاف کر کے کھا لیتے تھے یعنی پاکیزگی اور صفائی تو اپنی جگہ ہے اگر کسی ایسی چیز میں گر گی کہ جو صاف نہیں ہو سکتی تو اس کے تو کھانے پر زبردستی نہیں لیکن اگر چھوٹی موٹی یعنی خوشک چیز ہے اور زمین پہ گر گی اور مٹی لگی تھوڑی بہت تو اس کو ہٹا لینا چاہیے دھو لینا چاہیے صاف کر لینا چاہیے لیکن اسے زائے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کوئی بھی رسک کی چیز جو ہم تک پہنچی ہے معلوم نہیں وہ کتنے مرحلے تیہ کر کے ہم تک پہنچی ہیں اور اسی میں ان لوگوں کا بھی حصہ ہے جو بھوکے مرتے ہیں اور اگر ہم کھانا زائے کر کے پھینکتے رہیں تو ان لوگوں کا حساب بھی کہیں ہم سے نہ لیا جائے کہ جن کے پاس ہمارے پاس زیادہ آنے کی وجہ سے پہنچتا نہیں ہے پھر اسی طرح اگلی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی شخص کا لکنہ گرجے تو اس کو اٹھائے اس کے ساتھ جو گرد و غبار وغیرہ لگے اسے جھاڑ لے اور کھا لے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے انگلی اور وہ چاٹ لینے سے پہلے ہاتھ کے رمال وغیرہ سے صاف نہ کرے کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ کھانے کے کون سے حصے میں برکت ہے اگلی حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک شیطان تم میں سے ہر شخص کے کام میں حاضر ہوتا ہے یعنی شیطان تم میں سے ہر شخص کے ہر کام میں حاضر ہوتا ہے انسان کوئی بھی کام کرنے لگے تو وہ بیچ میں ضرور شریک ہو جاتا ہے حتیٰ کہ اس کے کھانا کھانے کے وقت بھی وہ موجود ہوتا ہے پس اگر تم میں سے کسی شخص کا لکمہ گر جائے تو اسے چاہیے کہ لکمہ کو اٹھا لے اس سے میل کچیل جھاڑے پھر اس کو کھا لے اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے اور جب کھانے سے فارغ ہو جائے تو اپنی انگلیوں کو چاٹ لے کیونکہ اس کو نہیں معلوم کھانے کے کون سے حصے میں برکت ہے اگلی حدیث ہے حضرت انس رجلہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تو اپنے تینوں انگلیوں کو چاٹ لیتے آپ نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کا لکمہ گر جائے تو اسے چاہیے کہ لکمہ کو اٹھا لے اس سے گرد و بار جھاڑے اور اسے کھا لے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم کھانے کے پیالے کو پوچھ لیا کریں آپ نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے کھانے کے کون سے حصے میں برکت ہے حضرت سعید بن حارس سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ سے دریافت کیا کہ کیا ایسی چیز کے استعمال کے بعد جس کو آگ نے چھوہ ہو وضو کرنا چاہیے یعنی جیسے پکا ہوا گوشت وغیرہ اس کو کھانے کے بعد اگر نماز پڑھنا چاہتا ہے انسان تو کیا دوبارہ وضو کرنا ہوگا آپ نے فرمایا نہیں ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد اقدس میں اس قسم کا کھانا کم ہی میسر آتا تھا یعنی ککٹ فوڈ جو تھی کم ہی کھایا کرتے تھے رو چیزیں جو تھی وہ کھایا کرتے تھے یعنی بغیر پکی ہوئی آپ نے فرمایا اور جب کبھی ہمیں اس قسم کا کھانا میسر آتا تو ہمارے پاس اپنی ہتیلیوں کلائیوں اور ٹانگوں کے سوا رمال وغیرہ نہیں ہوتے تھے پھر ہم نماز پڑھتے اور وضو نہیں کرتے تھے یعنی اس کو ہاتھ کو ایک دوسرے کے اندر یعنی چاٹنے کے بعد خوش کر لیا کرتے تھے کہ ہمارے پاس اتنے چیزیں نہیں تھی کہ ہم رمال وغیرہ ہوں اور ان کے ساتھ صاف کریں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہو تو استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے استعمال کرنے کی ممانت نہیں لیکن اگر نہ ہو تو پھر بھی ہاتھ کو صاف کر لیا جانا چاہیے ایسے کپڑوں کے ساتھ ہاتھ نہیں پہنچنے چاہیے کہ جس پر داغ دھبے لگ جائیں اور انسان کی نظافت اور جو انسان کا لباس ہے اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی ناپسندیدہ چیز ہو یہاں ایک بات یہ بھی پتہ چلتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس میں کبھی چھوٹا سے چھوٹا داغ دبا بھی نظر نہیں آیا کرتا تھا پھر اسی طرح اگلہ باب ہے زیادہ لوگوں کو کھانے میں شریک کرنے کا بیان یعنی اکیلے اکیلے نہیں کھانا چاہیے بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی شریک کر کے کھانا چاہیے حضرت ابو حریرہ سے مربی ہے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمیوں کا کھانا تین آدمیوں کے لیے کافی ہے اور تین آدمیوں کا کھانا چار آدمیوں کے لیے کافی ہے اور اس میں ڈائیٹنگ خود ہی ہو جاتی ہے دو لوگوں کے لیے رکھا اور تین کھا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہر ایک قصے میں کم آئے گا اور اتنا کھانا اس کی صحت بچانے کے لیے اور اس کی جان بچانے کو کافی ہے اسی طرح جابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مربی ہے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ایک آدمی کا کھانا دو آدمیوں کے لیے کافی ہے دو آدمیوں کا کھانا چار آدمیوں کے لیے کافی ہے چار آدمیوں کا کھانا آٹھ آدمیوں کے لئے کافی ہے یعنی دگنا ایک میں دو لوگ شریک ہو سکتے ہیں یعنی جتنا ایک انسان سمجھتا ہے کہ اس کو کھانا چاہیے اگر اس میں دو کھا لیں تو بھی اس کے لئے کافی ہو جائے اور اس میں ایک یہ ہے کہ زیادہ لوگ کے کٹھا کھانے سے پھر برکت اور تسکین ہوتی ہے جسے پیچھے فرمایا ہے کہ اکیلے میں شاید تم الگ الگ کھاتے ہیں اس لیے تمہاری بھو ختم نہیں ہوتی مل کر کھایا کرو اگلے باب ہے پینے کے عداب برطن سے باہر تین مرتبہ سانس لینے پسندیدہ ہونے کا بیان برطن کے اندر سانس لینے کی قراہت اور پہلے آدمی کے بعد برطن کو دائیں جانب سے گھومانے کا بیان پہلی حدیث ہے اس باب میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پینے کے دوران تین مرتبہ سانس لیتے تھے یعنی برطن کے باہر یعنی پیتے وقت ایک دفعہ پی کے پھر برطن کو ہٹا لیتے پھر پیتے پھر ہٹا لیتے پھر پیتے پھر ہٹا لیتے یعنی ایک دوران کے اندر سانس نہیں لینا چاہیے ظاہر ہے کاربن ڈائیک سائیڈ اگر پینے کے چیز میں جاتی تو وہ ویسے صحت کے لیے نقصان دے ہے اور دوسرا ہے کہ دیکھنے میں انسان بہت ہی ناغوار تاثر دیتا اگر ایک ہی لمحے میں پیتا چلا جائے اور پیتا چلا جائے اور دوسری بات یہ کہ اگر انسان ایک ہی اس میں پی لے تو بعض وقت وہ اکٹھا لیکٹ جو بندر جاتا ہے تو انسان کے لیے نقصان دے ہوتا ہے اسی طرح حضرت ابن عباس سے روایت اب آپ دیکھیں کہ یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج نہیں چودہ سو سال پہلے کہیں اور کس جگہ پہ کہیں ان سہراؤں میں کہیں کہ جہاں علم و عدب اور اخلاق کی کوئی روشن نہیں تھی کوئی تحقیقات نہیں تھی وہاں کھانے پر اور نہ اس کے فائدوں اور نہ اس کے کسی اور پہلو پر تو یہ سارا علم آپ ہمیں کہاں سے دے رہے تھے یہ سب کچھ بحی الہی پر ہی مبنی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ حدیث کی کوئی ویلیو نہیں اور یہ تو منگھڑت کس سے کہانیاں ہیں وہ اس بات پر ضرور غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی باتیں خود سے جگھڑ لیں اور آج باینی ہی سانٹیفیکلی ان کا صحیح ہونا پروہ ہو رہا ہے تو یہ صرف ایک انسان کی اقل پر مبنی نہیں ہو سکتا اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے اگلی حدیث ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ کی طرح ایک ہی مرتبہ نہ پی جایا کرو بلکہ دو یا تین بار پیا کرو جب پینے لگو تو بسم اللہ پڑھو جب پی چکو تو الحمدللہ پڑھا کرو حضرت ابو قطادہ سے روایت ہے فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے برطن میں سانس لینے سے منع فرمایا ہے حضرت انس سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پانی ملا دودھ پیش کیا گیا آپ کے دائیں جانب ایک بددو بیٹھا تھا بائیں جانب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دودھ پیا اور برطن عرابی کو دے دیا اور اشارت فرمایا دائیں اور پھر دائیں یعنی اگر انسان کو کوئی چیز صرف کرنی ہو کسی کو دینی ہو تو پہلے اس کو دے جو اس سے دائیں ہاتھ پر بیٹھا ہو اور اسی طرح شروع کرتے وقت اپنے رائٹ ہینڈ سے گھوانا چاہیے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بائیں طرف وہ بیٹھے جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے یعنی حضرت ابو بکر صدیق لیکن اس کے باوجود آپ نے سنت کو منحوظ رکھتے ہوئے ایک انجان شخص سے ابتدا کی اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم بھی اپنے دائیں والے کو آگے دو حضرت صحل بن سعید سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی مشروب پیش کیا گیا آپ نے اس سے پیا آپ کے دائیں طرف ایک بچہ بیٹھا تھا اور بائیں جانے بزرگ لوگ بیٹھے تھے آپ نے بچے سے فرمایا کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ مشروب ان لوگوں کو دے دوں بچے نے عرص کیا نہیں خدا کی قسم میں آپ کی طرف سے ملنے والے حصے میں کسی کو اپنے آپ پر ترجیح نہیں دوں گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برطن بچے کے ہاتھ پر رکھ دیا یعنی اگر کسی وجہ سے آپ بائیں طرف سے دینا بھی چاہیں تو پہلے دائیں طرف والے سے اجازت لینی چاہیے لیکن آپ دیکھیں کہ ایک بچے کو بھی اتنی سمجھ تھی کہ آپ کے ہاتھ سے دی ہوئی چیز کی کتنی برکت ہوگی اور کتنا اس میں خیر ہوگا لہٰذا اس معاملے میں اس نے کسی کے بڑے ہونے یا کسی اور چیز کی پرواہ نہیں کی اور آپ سے لینے کو زیادہ پسند کیا اگلے بابیں مشکیزہ وغیرہ سے مو لگا کر پانی نہیں پینا چاہیے اس کو پسند نہیں کیا گیا اور یہ کراہ تنظیحی ہے تحریمی نہیں یعنی حرام کے درجے پر نہیں ناپسندیدگی کے درجے پر ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزہ کے مو موڑنے سے منع فرمایا ہے یعنی اس سے کہ ان کے مو موڑ کر ان سے پانی پیا جائے کیونکہ اندر سے کیا پتا کہ کیا چیز نکلا ہے اور ڈائریکٹ کسی بھی ٹیپ سے یا کسی بھی ایسے برطن سے نہیں پینا چاہیے کہ جس میں کثیر تعداد میں پانی موجود ہو اور وہ نظر نہ آرہا ہو کہ جو کچھ پیا جا رہا اس میں کیا کچھ شامل ہے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشک یا مشکیزے سے مو لگا کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے حضرت امی ثابت کبشہ بن تسابت جو حضرت حسان بن ثابت کی بہن ہے ان سے مروی ہے فرمایا میرے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے کھڑے ہو کر مشک کے مو سے مو لگا کر پانی پیا جو لٹک رہی تھی میں نے اٹھ کر اس مشک کے مو کو کٹ لیا یعنی وہ ایک طرح سے نشانی رکھتی اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس قسم کا بیگ ہو کہ جس کے اندر آپ کو وہ نظر آ رہا ہو اور اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر کسی وقت کوئی اور چیز میں اثر نہیں یعنی کوئی گلاس یا کپ وغیرہ اور اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ آپ ڈائریکٹی اس چیز سے پانی پیئیں تو اس سے قول اور فیل کا تضاد لازم نہیں آ رہا بلکہ بتائے یہ جا رہا ہے کہ ایسا کرنا پسندیدہ ہے اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے اس کے خلاف کرنا پڑ جائے تو اس کی اجازت ہے کیونکہ جو چیز حرام میں شامل ہوتی ہیں تو وہ مجبوری کے وقت بھی حرام ہی ہوتی ہے اللہ یہ کہ جان جانے کا خطرہ ہو تو اس وقت تو اس کی اجازت ہوتی ہے تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو مختلف فیل سامنے آ رہے ہیں ایک یہ کہ آپ نے منع فرمایا دوسرا ہے کہ آپ نے خود ایسا کیا تو ایک اور بات یاد رکھیے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کال اور فیل آپس میں کنٹرڈکٹ کرے تو ہمیں آپ کا کال لینا چاہیے فیل نہیں کیونکہ آپ کے بہت سے فیل جو ہیں وہ صرف آپ کی ذات کے لیے خاص ہیں آپ کو ظاہر ہے کہ ہمیں تو نہیں پتا ہم غیب کا علم نہیں جانتے کہ اس بیگ کے اندر کہ جو اوپر سے نظر نہیں آ رہا اس کے اندر کیا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہی بھی آتی تھی اور آپ کو ایسے طریقوں سے بات بتا دی جاتی تھی جو ہمیں نہیں پتا چلتی اس لیے اگر آپ نے کبھی ایسا کیا تو سکتا آپ کو بتا دیا گیا ہو کہ ایسے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ بہت سے طریقوں میں ایکسپشنل کیسز پائے جاتے ہیں اور وہ اس لیے آپ ہی کی ذات سے دو امیں طریقے ملتے ہیں تاکہ اگر ایک وقت میں ایک طریقہ اختیار کیا جا رہا اور دوسرے میں دوسرا تو کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ وہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے اگر اس میں آپ کے جواز کا یہ دوسرا پہلو موجود ہو پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے حضرت امہ ثابت نے مشک کموں اس لیے کاٹ لیا تھا کہ اس چیز کو محفوظ کر لیں جس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی دہن مبارک لگا تھا اور اس سے برکت حاصل کریں اور اس کو عام استعمال سے بچا سکیں اس کے بعد اگلے باب میں ہے کہ پینے کی چیز میں پھونک نہیں مارنی چاہیے ہمارے عموماً چائے وغیرہ گرم چیزوں کو پینے کے لیے ٹھنڈا کرنے کے لیے لوگ پھونکیں مارتے ہیں یہ ایک دیکھنے میں بھی ناپسندیدہ فیل ہے اور اسلامی لحاظ سے بھی منع کیا گیا ہے حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو تو فرمایا انہیں نیچے گرا دو بجائے اس کے کہ پھونکیں مار کے پیچھے کرو کیونکہ پھونک مار کے پیچھے کریں کہ پھر پینے لگیں گے پھر وہ آگے آ جائیں گے پھر پھونک مار کے تو اس سے بہتر ہے کہ ان کو وہاں سے ہٹا ہی دو اس نے عرض کیا میں ایک سانس میں سہراب نہیں ہو سکتا آپ نے فرمایا تو پیالے کو اپنے موہ سے علیدہ کرو اور سانس لے لو یعنی اگر تم سمجھو کہ بیچ میں تمہیں سانس لینے کی ضرورت ہے تو برطن ہٹا کے سانس لو اگلی حدیث ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ برطن کے اندر سانس لیا جائے یا اس میں پھونک ماری جائے یہ دونوں چیزیں ناپسندیدہ ہیں اور آپ دیکھیں چودہ سا سال بعد ہم یہ کہتے ہیں جو انسان کے موہ سے سانس واپس لوٹتا ہے لینے کے بعد تو وہ ایک میلہ سانس ہوتا ہے اور اس میں جراسیم موجود ہوتے ہیں تو وہ جراسیم چاہے اپنے ہی کیوں نہ ہو اپنے ہی کھانے میں ڈال کر دوبارہ کھانے کی اجازت نہیں اب یہ چیزیں ہم پہ کھل رہی ہیں تو ہم ان چیزوں سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں اور اگر یہ پتا چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس بات کو لائٹلی لیتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر پانی پینے کے جواز اور بیٹھ کر پانی پینے کی فضیلت کا بیان یعنی ویسے تو آپ نے پچھوی حدیث پڑی اس میں فرمایا کہ بیٹھ کر پیو لیکن اگر کوش اس کھڑے ہو کر پی رہا ہے کسی وجہ سے تو اس کا جواز ملتا ہے کبھی کبھار ایسا کیا جا سکتا ہے عادتا نہیں لیکن ضرورتا اور اسی طرح یہ ہے کہ اگر بیٹھ کر پیئے تو بیٹھ کر پینا زیادہ پسندیدہ ہے اس میں حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آب زمزم پیش کیا تو آپ نے اسے کھڑے ہو کر پیا اسی لئے دیکھیں کہ ہمارے ہاں یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ خاص طور پر آب زمزم پیتے ہوئے کھڑے ہوا جائے اور حرم میں بھی آپ دیکھیں کہ جہاں آب زمزم کا کون ہے وہاں پر پینے کی جو جگہ ہیں وہ نیچے بیٹھ کر پینے کی نہیں بلکہ اتنے لیول پر بنائی گئے کہ کھڑے ہو کر پانی پیا جا سکے اور اس میں جو برتن وغیرہ ہیں وہ بھی زنجیروں سے باندے ہوئے اور شاید اسی لئے کہ لوگ برکت سمجھ کر حرم کی چیز لے کے گھر نہ چل پڑے تو اس کو وہی پر ڈال کر اسے یعنی وہ بھی اتنے ہی لیول پر آتے ہیں کہ نیچے بیٹھا نہیں جا سکتا کھڑے ہو کر ہی پیا جاتا ہے پھر اگلی حدیث ہے حضرت نزائل بن سبرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ رہبہ کے دروازے پر آئے رہبہ کوفے کی ایک مخصوص جگہ ہے آپ نے کھڑے ہو کر پانی پیا اور فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے جس طرح تم نے مجھے کرتے دیکھا ہے یعنی یہ نہ سوچو کہ میں سنت کی خلاورزی کر رہا ہوں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کھڑے ہو کر بھی پیتے دیکھا ہے حضرت ابن عمر سے مروی ہے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم چلتے چلتے کھا لیتے تھے اور کھڑے ہو کر پی لیتے تھے یعنی اگر انسان کسی ایسے کام میں ہے کہ راستے میں کوئی شخص اس کو کچھ آفر کرتا وہ چلا جا رہا ہے تو وہ چیز اٹھا کے اگر وہ میں ڈال لیتا تو اس میں گناہ کی بات نہیں جو پروپر کھانا ہے وہ تو بیٹھ کر ہی کھانا چاہیے لیکن اگر چھوٹی موٹی چیز اگر راستہ چلتے کوئی کھا لے تو اس میں کوئی حرام کی بات نہیں ہے یا نجائز بات نہیں ہے ایسا کیا جا سکتا ہے حضرت عمر بن شعب وہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادہ سے روایت کرتے ہیں فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو کر بھی پیتے دیکھا اور بیٹھ کر بھی پیتے دیکھا حضرت عمر بن شعب سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے کھڑے ہو کر پینے سے منع فرمایا حضرت عمر بن شعب حضرت عمر بن شعب کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عمر بن شعب سے کھانے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا یعنی کھڑے ہو کر کھانا اس سے بھی برا ہے یعنی آپ نے اشر کی جگہ اخمس کا لفظ استعمال فرمایا یعنی اس سے مراد پھر وہ کھانا ہے کہ جو کھانے کے ٹائم پر جسے کھانا سمجھ کر کھایا جائے اسے بیٹھ کر ہی کھانا پسندیدہ ہے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ہرگز کھڑے ہو کر نہ پیئے اور جو بھول جائے اسے چاہیے کہ کہہ کر دے یعنی یہاں تک بھی منع کیا گیا تب یہ ان میں کنٹرڈکشن نہیں ہے اس میں جواز پایا جاتا ہے کہ اگر ضرورت ہو تو کھڑے ہوئے پیا جا سکتا ہے لیکن انسان کی جو ایک عادت ہے اور بیسک نورم جو ہے وہ بیٹھ کر ہی کھانا پینا ہو اسی طرح پلانے کے بارے میں ایک اور بات ہے کہ پلانے والے کو خود سب سے آخر میں پینا چاہیے چونکہ یہ ایک ہی باپ اس میں چاہیے بس تھوڑی سی چند ایک حادیث باقی ہیں اس کو ایک اٹھا ہی پڑھ لینا چاہیے تاکہ کھانے اور پینے کے بارے میں ساری رایات ایک ہی سٹرچ میں ہمارے سامنے آ جائیں پلانے والے کو خود سب کے بعد پینا مستحب ہے حضرت ابو کتادہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم کا پلانے والا سب کے آخر میں ہوتا ہے یعنی پینے کے لحاظ سے یعنی جب آپ میزبان ہوں تو پہلے خود کھانے پینے نہ بیٹھ جائیں دوسروں کو دینے کے بعد خود لیں پھر اسی طرح سونے اور چاندی کے سوا تمام پاک برطنوں سے پینے کا جواز اور کرا یعنی برطن اور ہاتھ کے بغیر نہر وغیرہ سے پانی پینے کے جواز اور سونے چاندی کے برطنوں میں کھانے پینے تہارت اور انہی ہر قسم کے استعمال میں لانے کی حرمت کا بیان حضرت انیس سے روایت ہے فرمایا نماز کا وقت ہوا تو وہ لوگ جن کے گھر قریب تھے گھروں کی طرف چلے گئے وضو کرنے کے لئے کچھ لوگ باقی رہ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پتھر کا بنا ہوا ایک برطن لائیا گیا وہ برطن اتنا چھوٹا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنی ہتیلی نہیں پھیلا سکتے تھے اور اسی برطن سے تمام لوگوں نے وضو کیا صحابہ نے پوچھا تم کتنے آدمی تھے فرمایا اسی یا اس سے کچھ زیادہ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات میں سے ہے یہ چھوٹا سا برطن جس میں آپ کا ہاتھ بھی نہیں جا رہا اس سے اتنا پانی نکلا کہ جس سے اسی سے زیادہ لوگوں نے وضو کیا اور یہ روایت بخاری کی ہے اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا برطن منگواہ بھیجا تو آپ کی خدمت میں ایک کم گہرائی والا کھلا پیالا پیش کیا گیا جس میں کچھ پانی تھا آپ نے اپنی انگلیاں اس میں رکھ دیں حضرت انس فرماتے ہیں میں دیکھنے لگا کہ پانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پھوٹ رہا ہے یعنی جتنے ہی در صحابہ نے وضو نہیں کیا آپ نے ہاتھ بیچ میں رکھے رکھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے انگلیوں سے چشمہ بیہ رہا ہے اور یہ بات خلاف عقل نہیں ہو سکتی اس لیے کہ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڈی رگڑنے سے پانی بہ نکلتا ہے اور آج تک اس خوشک وادی میں موجود یعنی زمزم کا وجود اس علاقے میں ایک بہت بڑا موجزہ ہے آپ پورے مکہ کو چھان مارے میں آپ کو چشمہ نہیں ملیں گی تو پورے علاقے میں اگر ایک ہی چشمہ اور وہ بھی کئی ہزار سال سے جاری ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی قدرت اور ایک بہت بڑے موجزے کا عملی ثبوت پیش کر رہا ہے تو اگر وہ موجزہ ہو سکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے موجزہ بھلا کیوں نہیں ہو سکتا لہذا اس کو یہ سمجھنا کہ ہماری تو عقل نہیں مانتی کہ پانی انگلیوں سے نکل سکتا ٹھیک ہے میری اور آپ کی نہیں نکل سکتا لیکن انبیاء ہم سے مختلف ہوتے ہیں آپ نے اپنے انگلیاں اس میں رکھ دیں حضرت انس فرماتے میں دیکھنے لگا کہ پانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پھوٹ رہا ہے میں نے اندازہ لگایا کہ اس پانی سے وضو کرنے والوں کی تعداد ستر اور اسی کے درمیان تھی اگلی حدیث حضرت عبداللہ بن زید حضرت عبداللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے تو ہم نے آپ کے لئے تامبے کا ایک پیالہ نکالا اور آپ نے اس سے وضو فرمایا یعنی تامبے کے برطن میں جیسے ہمارے ہاں ایک خاص رواج رائے کرسے تک کہ تامبے کے لوٹے ہوتے تھے یعنی مٹی کے ساتھ تو اس میں وضو کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے پاس سٹیل اور پلاسٹک سے بھی جائز ہے حضرت عبداللہ عنہ سے مروی ہے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار میں سے ایک شخص کے پاس تشریف لے گئے آپ کے ہمراہ ایک صحابی بھی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے پاس ایسا پانی ہو جو آج رات بھر مشکیزے میں رہا ہو تو لے آؤ ورنہ ہم کسی نہر وغیرہ سے مو لگا کر پانی پی لیں گے یعنی رات بھر کا رکھا وہ پانی باسی نہیں ہوتا بلکہ اس کی ساری امپیورٹیز جہاں وہ جذب ہو جاتی ہیں تو اس کو پینا جہاں وہ مستحب ہے اور فرمایا کہ اگر نہیں ہے تو پھر ہم بہتے پانی سے بھی پی سکتے ہیں اگرچہ وہ اتنا صاف نہیں ہوتا حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرمایا بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رشم اور دیباج کے کپڑے پہننے یعنی مردوں کے لئے سونے اور چاندی کے برطنوں میں کھانے پینے سے منع فرمایا اور فرمایا یہ چیزیں کافروں کے لئے دنیا میں ہیں اور تمہارے لئے آخرت میں ہیں اس لئے منع فرمایا کہ امت مسلمہ تائیش کی عادی نہ ہو جائے اگر کچھ لوگوں کے برطن سونے کے ہو جائے تو باقی لوگوں کو شاید اپنے کانوں میں پہننے کے لئے بھی کچھ نہ ملے اس میں عورتوں کے بھی حقوق کی حفاظت کی گئی ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاندی کے برطن میں پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ داخل کرتا ہے بخاری اور مسلم کی روایت ہے یعنی شدت سے معنی کیا گیا ہے یعنی صرف یہ نہیں کہ ناپسندیدہ ہے بلکہ حرام کے درجے میں لائے گیا اور مسلم کی روایت میں ہے بے شخص جو شخص سونے یا چاندی کے برطن میں کھاتا پیتا ہے اور انہی کی ایک روایت میں ہے جس نے سونے یا چاندی کے برطن میں پیا تو بے شخص وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ داخل کر رہا ہے اور یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے یا کوئی ایسی روایت نہیں ہے جسے ہم سنیاں سنی کرتے ہیں وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت امائی سفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ انت الحلیم الكریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمدللہ رب العالمین رب نسألک موجبات رحمتکا وعزائم مغفرتکا والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم لا تدع لنا غنبا الا غفرتہ ولا هم من الا فرشتہ ولا حاجتا ہی لکردن الا قدیتہ یا ارحم الراہمین یا رب العالمین جو کچھ ہم نے پڑھا اور سمجھا ہے ہمارے دل کو اس پر مطمئن کر دے ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا یا اللہ تو ہم سے اس کام کو قبول فرما یا ارحم الراہمین تو ہمیں ایسے عمل کی توفیق دے جس سے ہم تیرے قریب ہو سکیں یا اللہ تو ہماری اس دنیا کی بھی تمام مشکلات کو آسان کر دے جس میں ہمیں رہنا ہے اور ہماری آخرت کی مشکلات کو بھی آسان کر دے جو ہمارا ہمیشہ ہمیشہ کا گھر ہے یا رب العالمین تو ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ ان دین و دنیا میں کامیابی عطا فرما یا اللہ تو تمام بیماروں کو صحت عطا فرما یا اللہ تو ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما یا اللہ امت مسلمہ میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما یا رب العالمین تو ہماری تمام پریشانیوں دکھوں اور بیماریوں کو دور کر دے ربنا تکبل منا انکہ انتا سمیع الدعا و تبالینا انکہ انتا تواب الرحیم و سل اللہ تعالی علا خیر خلقی محمد و علا آلہ و اصحابی و اہل ویتی اجمائین برحمت کا یا رحم الرحمین الہی آمین سبحانک اللہ و بحمد کا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفروک و نتوبو علیک والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ